اچھا جی میں اکثر دیکھتا ہوں ہر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا ہوکے سلطان رہی صاحبی بنے لیکن میں نے جو اپنی بہن کو دیکھا ہے جو بھی بچہ سامنے آیا ہے ان کے لیے وہ سلطان رہی ہے اتنا ہی سینے سے لگاتی ہیں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے جب سلطان رہی صاحب کا انتقال ہو گیا اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کو جنتوں میں کار دے یہ چھوٹی بات ہے وہ تو جنتوں کے کسی اولا مقام پہ ہوں گے کیونکہ سلطان رہی صاحب کے بارے میں پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ سخی تھے وہ محبت کرنے والے تھے وہ اچھے باپ تھے وہ اچھے دوست تھے لیکن آپ کے ساتھ چونکہ وہ سٹار بھی تھے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی ان کے بارے میں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا تھے وہ آپ کے کیا تھے ایکچولی ہم لوگ دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں تھے اللہ وہ بہت کچھ تھے آہ آہ وہ پتہ نہیں کیا شخصیت تھی وہ ایک دو ایک آت فلم میں جب میں نے شروع شروع میں اس کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ مرہوم مجھے جہاں بیٹھتی تھی اوائٹ کر جاتا تھا آہ مجھے اٹھ جاتا تھا وہاں سے مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یہ کیا ہے بہرحال میں نے کافی دفعہ پوچھا ٹال گیا پھر میں سیریس ہو گئی میں نے کہا آگا پھر یہ ہی ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرو اللہ اکبر مجھے بتاؤ کیا بات ہے کہنے لگا کہ آپ جب ہیروین تھی تو ہم ایکسٹرہ کے لیے کام کرتے تھے تو باہر آپ کے جو بھی جگہ ہوتی تھی وہاں کھڑے رہے تھے تو آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کیسے سکتا ہوں اللہ اکبر یہ وہ انسان تھا اللہ اکبر کیونکہ جب میں کم بیک میں نے کیا ہے ماشاءاللہ اس کا بوم پیریٹ شروع ہو گیا ہوا تھا میں نے اسے یہی کہا کہ وہ پیریٹ آپ نے دیکھا اب آپ کا پیریٹ دیکھنے میں آئی ہوں اللہ ہاتھ پکڑ لو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے اور پھر اللہ پاک نے اتنی کرم نمازی کی اتنی کرم نمازی کی کہ جس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی لیکن یہ ضرور کہوں گی سلطان راہی ایک ہی تھا اور ایک ہی رہے گا کبھی واپس مجھے نا آپ سے ملنے کا بڑا شوق تھا جب بھی کبھی نا ستان راہی صاحب وہ آواز لگایا کرتی تھی کیسے؟ کیسے آواز دیتے تھے؟ کیا؟ کیسے آواز دیتے تھے؟ سلطان راہی صاحب کیسے آواز دیتے تھے؟ آپ کہتے تھے نا وہ آئے کہ کیوں مولانو مولانو ماریت مولانی مٹا اندروں دیل سخت کر کے چل میں نورینات بنتا ہوں تو مولا جاٹ پانا آج ادھر آو ادھر آو آپ نے آواز دینی ہے آپ ادھر آئیں گے چھوٹا سکتا کیا آواز دینی ہے؟ مولیہ کہنا ہے نا تو ادھر سے بیٹھ کے آواز دیں گی مولیہ اور تُو نے آگے سے کہنا ہے ہو سکتا ہے تو آڈے صدقے یادی کوئی لین منٹ سے دی ہوئی تو آئیتا ہے آپ وہ پتر سلطان راہی صاحب اللہ مجھے معاف کرے اور آپ وہ مصطفہ قریشی صاحب معافی چلو ہاں تُوچھیک کا νا جی مولیہ چل میں تمہیں کیوں دیتا ہوں یہ پھر مہاں کا کہیں گے یہ مصطفہ قریشی گیا ہے تمہارے گھر میں ہو 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 یہ مصطفہ قریشی تیرے پتر نے میرے نلبت تمزی کی تھی بلا جنو بات جان دے بلا مولا کہ کے واس دے او آوے میرے سینے تے فٹ لاوے منو بھی پتہ لگے کہ کسے ماں نے کوئی گبرو پتر جمع آئے جننے نتے پھٹ لائے آئے پھٹ پھٹ دے واج اپنے پوتر نوں پہلے میں نے آسوے تیرے کل سینہ ہی گا ہے جنہ دے پھٹ لو آنا ہی میں بیستنے سی اونا تیرے مولے نے منو بیست کرایا کراہلی نے بیستی تو دک 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 اونا نے مولے نواز کیا گل ہے ماں نکلی ہے واستہ مولا بلایا سی آواز دکھلی ہے برفانی رچھا دوبارہ کہا کی گل ہے ماں کی گل ہے ماں میں مہدر ہے وے مہدر کی گل ہے اے وے کون آئے کے اندر میرے ہکتے گولیاں مارے تینوں تے تو لپڑ ماریاں تے چاپے گا تو میری ماں مارنگو ہے ہاں ناتوی ہو جدہ ہی ہو گیا نہیں تو صحیح طرح کرو نو ایک ٹھیک آواز دکھلی ہے اے وے مراللہ اتیارا اے وے اے وے Poo گل ہے اے وے ٹرائے کر رہے ہوں تے ٹھیک اے وے میری ماں البت تمیزی کیتی ہو مرن آستے تیار ہو جا جا میں تیرے نال نہیں بولتا نہیں بولتا میری پین نے آتے ہوئے جو بات کی تھی نا جو ثابت بھی ہو گئی ہے کہ دنیا میں سلطان رعی صاحب ایک ہی تھے اور وہ ایک ہی رہیں گے پتب جو طرح ہی ایک ہی رہی ہے کوئی ایسا سین اس کے اوپر وہ ہو نہیں رہا تھا یا تو بہت زیادہ ہسی آتی تھی یا وہ بہت زیادہ کوئی تراجیڈی تھی کہ وہ دونوں سے کبھی کچھ زیادہ کبھی میچ پاس جاتا رہا ہے کبھی میچ پاس جاتا رہا ہے کبھی زیادہ ری ٹیکس ہوئی ہو کسی جگہ پہ تو کوئی ایسا کچھ سین کوئی مووی یاد ہے آپ کو کئی ہی دفعہ ایسا کام ہوا بات یہ ہے کہ ہمارا تو کام ہی یہ تھا کہ جیسے وہ پلوان کچھ تھی آپس میں لڑتے ہیں تو ہم تو ڈائلوگ بھی کچھ تھی لڑتے تھے بہت زیادہ تھی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ بار ویسے آپ نے آپ نے جیسے آل دی فیزز آل دی فیلم انڈسٹری پاکستان سٹارٹنگ جب انڈرسٹرین بھوم اور اب وہ کون سی ایسے کریکٹریسٹکس ہیں جو ہماری فیلم انڈسٹری سے نکل گئے ایک تو عزتوں کی بات کی گئی زیادہ یا پھر ٹوگیتن نے اس کی تایا بات کی گئی انڈرسٹینڈنگ بہت تھی اترام بہت تھا اور ایک دوسرے کے آنے کے اوپر وہ جو کھڑے ہو کے استقبال کرنا تھا وہ اب میں کبھی کبھی سٹوڈیو میں جاتا ہوں نا تو میں نے دیکھا ہے کوئی بہتر لوگ تو نہیں ہوتے جو فلمیں بنا رہے ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہی سے لوگ ہوتے ہیں لیکن عزت تو اترام نہیں ہے ایک دوسرے کو ریسیب بھی کیا تو بری زبان سے کیا تو بڑی تکلیف ہوتی تھی میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ منور ضریف صاحب انٹرو ہیں علی اجاز صاحب انٹرو ہیں سلطان رجی صاحب انٹرو ہیں یوسف خان صاحب مطلب کوئی بندہ اگر کسی دور کھوکے پہ چائے پی رہا ہے وہ بیٹھا نہیں رہا اس نے چائے ساہیڈ پر رکھی ہے چاہے یوسف خان صاحب کے نظر پڑی ہے یا نہیں پڑی وہ اترام میں کھڑا ہوگیا ایسا ہی تھا اب وہ قدرے نہیں پتر رہی it's a pleasure meeting you ma'am oh may i'll be going there اور میں اس کے فلم دیکھیا میں زیادہ پیسے لے رہا میں پہلے بتا دوں آپ زیادہ لے لو پتر thank you thank you thank you tohaya burger لینا چار خود کھانا باقی بانٹ دینا ہے thank you hello taia assalamualaikum keja namaka hello اس بچی کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کون ہے میرا نام سارا میں سیلپی بنا رہی ہوں یہ کیا ہے سیلپی بنا رہی ہوں سیلپی what is سیلپی سیلپی اپنی تصویریں کھیچنا فیس بک پر لگانا پھر آپ کو لائک ساتی ہیں کومنٹ ساتی ہیں آپ نے کرتے کیا ہم لوگ پروپر انگلیش بولتے ہیں اگر آتی ہو تو oh okay I'm from America I can talk in English too پک 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 میں پوچھتی ہوں مجھے پک کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے پتہ چلا وہ پکچر اتار نہیں ہے میں سمجھا ٹوتھ پک کا کہہ رہے ہیں مجھے پک 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 پک